میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے اس کا ضرور احتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے اور ہو سکے تو ایک قدم آر آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے اس میں میں کھولے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھی آپ کی نزدیک میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں بس اللہ کی کتاب کو کھولیے چونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے اللہ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراں اس کو رد کر دیتی ہیں اس لئے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب ہی پکڑا جاتا ہے اور کہی نہ کہی لوگ نکل کر پھر صحیح چیز کی طرف آتے ہیں میں کہتا ہوں پڑھئے تو صحیح عادت تو دالیے نا تم کونسا جماعت کے پر بھول کونسا پڑھنا ارے جو تم کو پسندنے بھائیا میں بولتا بھی نہیں ہوں کچھ شروعات تو کرو پڑھو تو صحیح نماز پڑھو تو یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرائز کرو نماز ہی بولیں گا نا شروع تو ہو لگو تو صحیح اس کتاب سے تعلق تو جوڑو حق کی طرف پہنچ جاؤں گے لیکن ہاں